مجلس کے مرہومین مجلس کے مرہومین مجلس کے مرہومین موسیقی باہی الرحمن الرحیم اليوم اکملتو لکم دینکم سلاوات پاک رب العزت آپ سب کا یہاں چل کر آنا عبادت میں شمار فرمائے مکتب حسینی تک آنے میں جتنے قدم آپ نے اٹھائے ہیں نماز حسین میں بیٹھ کر جتنے آسو آپ نے بہائے ہیں پاک رب العزت انہیں معاون فرمائے کہ آپ کے گناہ صغیرہ و قبیرہ معاف فرما دے دیکھئے اگر کوئی مسلسل آپ کے درمیان تین چار سال سے محرم پڑھ رہا ہو تو سننے والوں پر یہ واجب نہیں ہو جاتا کہ اس کے ساتھ بولے ہی نہ توجہ ہے نا یہ خاموشی مجھے توڑنی آتی ہے یہ میں توڑ سکتا ہوں کیا کروں دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے میں شام تک یہاں کھڑا رہا ہوں مجھے اتارے گا نہیں کوئی کیونکہ میرا یہ اپنا گھر ہے حکم ہوا تھا حاضری دینے آ گیا وعدہ وفا ہو گیا میں چھے گھنٹے مزید کھڑا رہا ہوں یہ بیٹھے رہیں گے کوئی مجھے پکڑ کر کھیچنے والا نہیں ہے یاد رکھے گا لیکن اس سارے وقت میں سورج رکھنے والا بھی نہیں ہے مولا آباد مولا آباد نہیں نہیں یک زبانوں کے دونے ہاتھ بلند کر کے نارے ہیں لہٰذا میرے ساتھ جتنا جلدی جلدی بولیں گے میں اتنا جلدی ممبر حوالے کر دوں گا ورنہ شام تک بٹھائے رکھوں گا اور یاد رکھئے گا یہ جو مجالی صاحب دیکھتے ہیں نا آج ہو رہی ہے کل ہو رہی ہے گھنٹے بعد ہو رہی ہے سیکنڈ بعد ہو رہی ہے اس ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں ان مجالیس کا مقصد جنت حاصل کرنا نہیں ہے نہیں 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 میں اس کے ثبوت دیتا ہوں آپ کو بھئی جنت دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سے ایک مثال دیتا ہوں آپ کسی مزدور سے کہیں بھئی یہ مکان کھڑا کرنا ہے بدلے میں کیا دیں گے پانچ روپے وہ کہے گا بھئی پانچ روپے مجھ سے لے لو مجھے معاف کرو ایسے ہی ہے نا اس نے کیوں کہا کیوں جو قیمت آپ نے بتائی وہ تو اس کی جیب میں پڑی ہے دنیا سمجھتی ہے یہ جنت کے لالچ میں علی علی کرتے ہیں نہیں خلا کے قسم یہ مجالیس جنت کے لالچ میں نہیں ہوتی کیونکہ جنت تو علی کے ماننے والوں کو ایک نعرہ حیدری پہ مل جاتے ہیں مولا عبادر مولا عبادر مولا عبادر دنیا سمجھتی ہے یائی مولا عبادر مولا عبادر مولا سلامتہ یہ مجالیس جنت کے لالچ میں نہیں ہے یہ صرف اس خاطر ہیں کہ سیدہ کے خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے اور حدیث میں ہے کہ جس نے بی بی کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا جس نے بی بی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا بھئی میں آپ کے سامنے مثال رکھے دیتا ہوں کیا کروں دامین وقت میں گنجائش بہت کم ہے میں نے پھر حاضر ہونا ہے پھر عشرہ یہی پر ہے اللہ نے حضرت آدم کو بنا کر جب بھیجا بھیج دیا نا انہوں نے آتا ہی کہہ دیا اعلان کر دیا کہ اللہ آہد بھی ہے وہ آدل بھی ہے میں نبی بن کر بھی آیا ہوں آ کر جو بن جائے ہم اسے آدل مانتے ہی نہیں نبی بن کر آیا ہوں قیامت آئے گی پہنچا دیا یہ کیا ہے اصول دیل ایسے ہی ہے نا بھئی یہ چھت کھڑی ہے پوری اس کے نیچے یہ پلرز ہیں اگر یہ پلر ہٹا دیے جائیں تو چھت گر جائے گی نا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس چھت کے یہ جو پلرز ہیں یہ اس چھت کے اصول ہیں اس چھت کے اصول ہیں میں دو منٹ کی تمہید اور اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ جو ہے وہ جڑ جائیں گے میں کیا کروں میری اپنی ایک کوشش ہوتی ہے کہ ممبر پر آ کر صرف میں جذبات اُبھار کرنا چلا جاؤں میں جوانوں کو کچھ دیکھ کر چلا جاؤں میں بزرگوں سے سے دعائیں لینے آتا ہوں اب یاد رکھے گئے یہ چھت یہ اس کے ستون ستون ہٹ جائے تو چھت گر جاتی ہے یہ ستون اس چھت کے اصول ہیں تو اللہ نے بھی دین کے کچھ اصول بنائے ہیں جو بول سکتا ہے اللہ نے جو دین کے اصول بنائے آدم نے آتا ہی بتا دیئے کہ وہ آہد بھی ہے وہ آدل بھی ہے میں نبی بھی ہوں قیامت بھی آئے گی اللہ نے دین مکمل نہیں کیا جناب نو کو پھیج دیا انہوں نے آتا ہی کہا اب اپنے ذہنوں کو میرے ساتھ ذرا پرواز دی جائے آدم سے خاتم تک کا سلسلہ میں چند منٹ میں آکے حوالے کرنے لگا ہوں جناب نو آگئے انہوں نے تفان نو مگا کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ آہد بھی ہے وہ آدل بھی ہے میں نبی بھی ہوں قیامت بھی آئے گی جناب ابراہیم آگئے انہوں نے آتا ہی کہا کہ اللہ آہد بھی ہے وہ آدل بھی ہے میں نبی بھی ہوں قیامت بھی آئے گی اللہ نے دین مکمل نہیں کیا جناب موسیٰ کو بھیج دیا انہوں نے آتا ہی کہا کہ وہ آہد بھی ہے وہ آدل بھی ہے میں نبی بھی ہوں قیامت بھی آئے گی اللہ نے دین مکمل نہیں کیا جناب عیسیٰ کو بھیج دیا انہوں نے آتا ہی کہا کہ وہ آہد بھی ہے وہ عادل بھی ہے میں نبی بھی ہوں قیامت بھی آئی کی جو پیچھے رہ گئے اس کی اپنی مرضی ہے جو پھکا پھکا اس سے گفتبو نہیں ہے آخری نبی آگے محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے نماز پہنچا دی روزہ رکھوا دیئے حج کہوا دیا اللہ نے دین مقمل نہیں کیا اپنا کلمہ پڑھا دیا اللہ نے دین مقمل نہیں کیا انہوں نے آدھا ہی بتا دیا کہ وہ آہد بھی ہے وہ عادل بھی ہے میں نبی بھی ہوں قیامت بھی آئی کی اللہ دین مقمل نہیں کرنا لیکن جیسے ہی پرانگر مئنبر بنا رسول کھڑے ہوئے علی کو ہاتھ پہ اٹھایا مندل مولا ہو وہ آزا علی مولا کی جیسے ہی صدا لگائی اللہ نے آواز دے کر کہا الجوما اکمت علکم دین علکم تو اس کا مطلب ہی ہوا جب تک کہ اصول دین میں علی شامل نہیں ہوگے اللہ کا دین اکمل ہی نہیں مولا عباد رکھے آپ کو سلامت رکھے مولا عباد رکھے اس درامت رکھے اس دنوازے پانڈائی کو کوئی توجہ ہے نا اچھا اب بتائیے اس کا مطلب یہ تھا کہ اصول دین میں کچھ تو باقی تھا اگر ایک پلر نکال دوں تو آپ کہیں گے امام بار کا مکمل نہیں ہے کیونکہ چھت تو کھڑی رہ نہیں سکتی یہی وجہ ہے نا اچھا آئیے ایک قدم اور میرے ساتھ آگے چلے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ جیسے ہی ولایت علی کا اعلان ہوا تو دین مکمل نہیں ہوا اکمل ہو گیا اکمل ہو گیا اگر آدم اعلان کر دیتے تو دین اسی وقت اکمل تھا نہ جانے کس حال میں ہے اور میں شاید انہی جملوں پہ تمام کروں یاد رکھے گا حضرت آدم کو جب بھیجا گیا تو کلمہ کیا تھا کلمہ کیا تھا باقی انبیاء تو ابھی ظاہران آئے نہیں حضرت آدم ہے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ کیوں آدم کی علاوہ کوئی نبی ہے نہیں جناب نو آگئے کلمہ بدل گیا اب جناب نو کے دور میں آدم والا کلمہ نہیں چڑے گا ایسا ہی ہے ناکملہ ہم والا آباد رکھے آپ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم چلے گئے نو آگئے لا الہ الا اللہ نو نبی اللہ نو چلے گئے ابراہیم آگئے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلید اللہ وہ چلے گئے جناب عیسیٰ آگئے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ اور جب آخر نبی آئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسلمانوں مجھے بتاؤ تو صحیح جب نو کے دور کے اندر آدم والا کلمہ نہیں چل سکتا ابراہیم کے دور کے اندر نو والا کلمہ باطل ہو جائے گا عیسیٰ کے دور کے اندر ابراہیم والا کلمہ باطل ہو جائے گا محمد مصطفیٰ کے دور کے اندر عیسائیت کا کلمہ نہیں چلے گا یہودیت کا کلمہ نہیں چلے گا اب جو رائے حق پر ہے اسے کلمہ پڑھنا پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب کلمہ مکمل ہو گیا تو اللہ کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ محمد تُو نے میرا دین مکمل کر دیا لیکن نہیں آیت نہیں آئی لیکن جیسے ہی پران کے ممبر پر بلایت علی کا اعلان ہوا اور کلمہ آگے چلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ تو مجھے کہنے دو کہ اللہ کا دین محمد الرسول اللہ پر نہیں علی و علی اللہ پر اکمل ہو جا رہا مولا کسی کو محفظ نہ کرے مولا اب آگے چلتا ہے بھئی توجہ ہے نا اچھا یہاں پر بھی ایک چیز سمجھنے کی بڑی ایک چیز سمجھنے کی ہے اور سمجھنے کی کیا ہے کہ کوئی تابدار شخص ہو باپ کا تابدار اولاد بیٹا ہو یا استاد کا تابدار شاگر ہو تو آپ جانتے ہیں جو حکم مانتا اس کے لئے حکم کیسے آتا ہے بیٹا ذرا یہ کام کر دو ایسے پیار سے کہتے ہیں نا بھئی بیٹا یہ کام کر دو بیٹا پانی پلا دو بیٹا یہ ہنوک کر لانا اور جو حکم نہ مانے اس کے لئے حکم سخت آتا ہے استاد ہوگا تو پہلے چھڑی دکھائے گا گھومائے گا میس پہ مارے گا اس وقت کہے گا کہ یہ کل کر کے آنا ہے ایسا ہی ہے نا تابدار کے لئے حکم اور ہوتا ہے جو حکم عدولی کرنے والا ہو حکم اور ہوتا ہے اسی فضائل کے جملے میں میں تمام کر جاؤں گا وعدہ وفا ہو گیا حاضر مکمل ہو گئی میرے بات پڑھنے والے مجھ سے بہتر ممبر میں موجود ہیں اب مجھے بتائیے والی صاحب کہتے تھے بیٹا نبی تو وہ نبی ہے جو وہی کرتا ہے جو وہی ہوتی ہے وہی کرتا ہے جو وہی ہوتی ہے اس نے پتھر کھائے لیکن نمازیں پہنچائیں اس نے پتھر پیٹ پہ باندے لیکن روزے رکھوائیں اس نے جنگیں کی لیکن حج کروایا اس حبیب کے لئے اللہ حکم دے رہا ہے اے میرے حبیب اگر یہ اعلان نہ کیا تو کارے رسالت انجام دی رہا ہی ہوئے ہیں رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں تبلیغ رسالت کی ہی نہیں بھئی جیسے میں یہاں پہ آیا پڑھنے والے ماشاءاللہ کافی تھے میں نے قبلہ خان صاحب سے کہا میں انہوں نے مجھے پڑی جلدی ہے میں جا رہا ہوں ان کا قبلہ واہ واہ آئے بھی سیئی اتنی دور سے سفر بھی کیا آپ کو بلایا بھی سیئی سارا کچھ اب آ کے بغیر پڑے چلے جائیں گے تو آنے کا تو فائدہ ہی کوئی نہ ہوا ایسا ہے کہ نہیں بھئی اگر پڑے بغیر چلے جائیں آنے کا فائدہ نہیں رسول وہ رسول ہے جو نماز پہنچا چکا اللہ کہتا ہے یہ اعلان نہ کیا تو نماز پہنچانا بیکار جائے گا رسول وہ رسول ہے جو روزہ رکھوانا بیکار جائے گا اللہ کہتا ہے اگر یہ اعلان نہ کیا روزہ رکھوانا بیکار جائے گا رسول وہ رسول ہے جو حج کروا چکا اللہ کہتا ہے یہ اعلان نہ کیا تو حج کروانا بیکار جائے گا مسلمانوں کس مشکل میں فس گئے ہو شیعوں کس اس میں تردد میں فسے گئے ہو کہ علی آئے نماز رہتی ہے یا باقل ہو جاتی ہے علی کا نام اٹھار پترے نماز رہتی ہے یا چلی جاتی ہے علی کا نام لے لو نماز قبول ہوگی بھی صحیح نہیں ہوگی اللہ رسول سے کہہ رہا ہے میرے حبیق اگر یہ اعلان تو نے نہ کیا تیری رسالت جاتی ہے کیا مطلب ہوا اگر رسول اعلان نہ کرے تو رسول کا نماز پہنچانا بیکار جائے گا رسول اعلان نہ کرے روزہ رکھانا بیکار جائے گا رسول اعلان نہ کرے آخری جللہ جو تھکا بیٹھا اس سے کس کرو نہیں ہے رسول کا حج کرانا بیکار جائے گا اوہ مسلمانوں ان چیزوں سے نکل آؤ رسول کا اعلان روزہ غدیر سنو تو صحیح کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم علی کو واجب و باطل کی ترازو میں توڑتے ہو اور مجھ سے پوچھو میں رسول ہو کر اگر اعلانِ بلایت نہ کروں میری نبوت بھی باطلہ مولا عباد رکھتے ہو آپ کے سلامت رکھتے ہو یہ عقیدِ والے ہاتھ سلامت رکھیں مولا عباد رکھتے ہو خدا کی قسم جو وجہِ تکمیلیں دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان لگے حیدری جو وجہِ تکمیلِ دین تھے جن کے اشارے سے سورج اُبھر اُبھر کر زیارت کرتا رہا جن کی اُنگلی کی جنبیش سے سورج کھڑا ہو جایا کرتا تھا مجھے بتاؤ تو صحیح ان کی بیٹیوں کا قصور کیا چاہتا ہے سید ہو کے ہاتھ جوڑتے میں اتنا پوچھتا ہوں جو وقت کو روک لیا کرتے تھے جو وقت کو کھڑا کر لیا کرتے تھے ماں چار گھنٹے صحابی کے دربار بیٹی کئی گھنٹے شرابی کے دربار کھڑی رہے مسائب کی دنیا میں بہتر نام میرے بعد موجود ہیں بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں جب ماں صحابی کے دربار سے واپس آئینا تو چکی پیستے پیستے ماں کو بلا کے کہتی ہے اماں تُو خدیجہ تُو کبرا جو تھی تُو ملیقتُ الارب جو تھی آزرہ دیکھ تو صحیح سونے چاندی کے ساتھ ہیرے جوائے رات کے ساتھ دین کی خدمت کرنا اور بات ہے ٹوٹی بسنیوں کے ساتھ چکی پیست پیست کے دین بچالانا اور بات ہے لیکن جب بیٹی کی بیٹی آئی تو وہ ماں سے بڑھ گئی اور آواز دے کر کہتی ہے اماں گھر کے ساتھ مسجد تھی مسجد میں دربار تھا دربار بھی چار گھنٹے کھڑی رہی اماں بھرے گھر کے اندر سر پہ چادر رکھ کر چکیاں چلا چلا کر دین کی خدمت کرنا اور بات ہے بہتر قربانی دے کر بغیر مکنوں چادر ہاتھ بنوا کے شرابی کے دربار جا کے حسین بچالانا اور بات ہے اللہ ہے اللہ ماں مجھے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا